بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل میتھوڈ امیسی میتھمیٹکس فرم یونیورسٹی پنجاب لاہور امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک سارٹ کیا ہوا ہے انیلیٹکل ریزننگ انیلیٹکل ریزننگ میں نے پہلے بھی پتایا تھا کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک ہے انٹی ایس ٹیسٹ میں نیٹ کے گیٹ میں انٹی ٹیسٹ میں اور اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹیز کے اندر جو ایم فیل کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی انیلیٹکل ریزننگ کے کوئیسنز انکلیوڈ ہوتے ہیں اور سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یونیورسٹی آف پنجاب لاہور کے اندر جو ایم فیل کا اڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر انیلیٹکل ریزننگ کے فیفٹین مارکس کے کوئیسنز آتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ لیکچرز بڑے دھیان سے اور غور سے سمجھنے ہیں تاکہ آپ لوگ اگر کسی بھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر جو انیلیٹکل ریزننگ کا پورشن ہو اس کو اچھے سے سالف کر سکیں ہم نے پریویس لیکچر میں پرابلم سالف کیا تھا امید ہے کہ سب کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی تو اب ہم اپنے نیکس لیکچر کی طرف چلتے ہیں سوری نیکس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ نائن انڈیویجولز احمد، بلال، دانش، فیصل، حرون، لیاقت، مریم، شیزا، اینڈ زشان آر ٹو سو آن دا تھری کمیٹیز لیبلڈ اے بی اینڈ سی ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس نو بندے ہیں کہ جنہوں نے کمیٹیوں میں حصہ لیا ہوئے ان کے کوئی تین کمیٹیاں ہیں اے بی اور سی کہ یہ تین کمیٹیوں کے نام ہیں اور ہم نے کیا کیا کہ ہمارے پاس نو بندے ہیں جو نو بندوں نے ان تین کمیٹیوں میں حصہ ڈالنا ہوا ہے میں اس کے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اب اس کے اندر کچھ کنڈیشنز ہیں ہماری سب سے پہلے جو پہلی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے دہ ایچ ایچ کنڈیڈیٹ شوڈ سرڈ آن اگزیکلی ون آف دہ کمیٹی اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے ہمارے پاس وہ جسٹ ایک ہی کمیٹی میں حصہ لے سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جو فیصل ہے وہ کمیٹی اے میں بھی چلا جائے بی میں بھی سی میں نہیں اگر فیصل کمیٹی بی میں ہے تو پھر وہ کمیٹی سی میں نہیں جا سکتا پہلی کنڈیشن ہماری یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ جسٹ ایک ہی کمیٹی میں پارٹی سپیٹ کرے گا اس کے بعد دوسری کنڈیشن ہے ایوری کمیٹی مست ہیو ایٹ لیسٹ ون ممبر کہ ہر کمیٹی میں کم زکم ایک ممبر ہونا لازمی ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم زکم ایک ضرور ہو اس کے بعد تیسری کنڈیشن ہے کمیٹی اے شوڈ کنسسٹ آف اگزیکلی ون ممبر مور دین دیکھ آف دا کمیٹی بی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیٹی اے ہے ہمارے پاس وہ کمیٹی بی کی نسبت ایک ممبر زیادہ رکھے گی کہ فار اگزیمپل اگر کمیٹی بی میں چار ممبر آتے ہیں تو جو کمیٹی اے ہوگی پھر اس میں پانچ آئیں گے یعنی کہ اے کے اندر بی کی نسبت ایک زیادہ ہوگا اس کے بعد نیکس کنڈیشن ہے امانگ مریم شیزہ اینڈ زیشان نن کین سرو آن دا کمیٹی اے کہ جو ہمارے پاس کہتا ہے کہ مریم شیزہ اور زیشان ہے وہ کمیٹی اے میں حصہ نہیں لے سکتے اس کے بعد نیکس کنڈیشن ہے امانگ فیصل حرون لیاقت نن کین سرو آن دا کمیٹی بی کہ جو ہمارے پاس فیصل حرون لیاقت ہیں وہ کمیٹی بی کے اندر حصہ نہیں لے سکتے اس کے بعد امانگ احمد بلال دانش نن کین سرو آن دا کمیٹی سی کہ یہ جو تین بندے ہیں احمد بلال اور دانش یہ کمیٹی سی میں حصہ نہیں لے سکتے یہ ہمارے پاس کچھ کنڈیشن تھیں جو کہ ہم نے جن کو اچھے سے ریڈوٹ کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس پہلے سوال کی طرف پہلا سوال ہمارا یہ ہے ان کیس دانش زشان آر دا انڈیویجول سرونگ آن کمیٹی بی ہاؤ مینی آف نائن انڈیویجولز شوڈ سرو آن دا کمیٹی سی کہتا ہے دانش زشان یہ جو دو بندے ہیں وہ ہمارے پاس کمیٹی بی کے اندر سرو کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ جو ہمارے پاس کمیٹی بی ہے اس کے اندر میمبر کتنے آ رہے ہیں دو تو ہم نے اوپر کنڈیشن یہ پڑی تھی ایک کہ کمیٹی بی میں اگر میمبر دو ہے تو کمیٹی اے میں ایک بی سے زیادہ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس سٹیڈمنٹ کے اپورڈنگ اگر ہمارے پاس بی کے اندر دو آ رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر جو اے ہوگا اے کے اندر کتنے آئیں گے تین آئیں گے کیوں کیونکہ ہم نے کنڈیشن پڑی تھی کہ اے کے اندر بی کی نسبت ایک زیادہ آئے گا اس سوال کے سٹیڈمنٹ میں لکھا کہ دو بندے بی میں سرکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر اے میں تین بندے سرکھ کریں گے اب دو اور تین کتنے ہوگے پانچ پانچ میمبر ان دو کمیٹیز میں چلے گئے اے اور بی میں تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ سی میں کتنے جائیں گے تو ٹوٹل نو تھے نو میں سے ہم نے پانچ نکال لے تو باقی ہمارے پاس کتنے بچ گئے فور ٹھیک ہے کیونکہ بی کے اندر دو ہے نا تو اے کے اندر بی کی نسبت ایک زیادہ ہوگا تو اے کے اندر تین چلے گے تو ٹوٹل پانچ بندے تو یہ ہوگے اب جو ہمیں گیون تھے وہ نائن بندے تھے نائن میں سے یہ پانچ نکال لے باقی بچے چار پھر وہ چار جو ہے وہ سی پہ سوف کریں گے یہ ہمارا پہلا سوال ہے سلیں جی اب ہمارا نیکس سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ نمبر نہیں یہ ممبر ہے کہتا ہے کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ جو کمیٹی سی ہے اس کے اندر میکسیمم کتنے بندے کام کر سکتے ہیں اب ہم نے جو پیچھے کنڈیشن پڑی تھی اس کنڈیشن کے اکورڈنگ یہ تھا کہ ہر کمیٹی کے اندر کم زکم ایک بندہ ضرور ہوگا اب اس سوال کے اندر انہوں نے کوئی کنڈیشن نہیں دی کہ اے کے اندر اور بی کے اندر کتنے بندے لینے ہیں انہوں نے بس یہ ہی بتایا کہ پوسیبل کہ سی کے اندر کتنے میکسیمم پوسیبل ہو سکتے ہیں تو دیکھو جو ہمارے پاس بی تھا بی کے اندر اگر اٹلیسٹ ہم ون رکھے کم زکم ایک تو آپ کو بتایا اے کے اندر بی کی نسبت ایک زیادہ ہوگا تو پھر اے کے اندر دو چلے جائیں گے ٹھیک ہے ٹوٹل ہمارے یہ پھر کتنے بن گے تین بندے تو یہ بن گے نا ایک یہ اور دو تین اب جو ہمیں گیون تھے وہ نائن تھے تو نائن میں سے یہ تین نکال دیئے تو باقی کتنے بچے چھے تو اس لئے ہمارا جو کریک ٹانسر ہوگا وہ ہوگا سکس آپشن نمبر بی کیوں؟ کیونکہ اس نے جس یہ پوچھا کہ سی کے اندر میکسیمم کتنے آ سکتے ہیں تو سی کے اندر میکسیمم ہم نے جو کرنے آئے اس میں اے اور بی کی کنڈیشن تو ہے نہیں تو اس کا مطلب ہم نے بی میں کم سے کم ایک رکھا تو پھر اے میں دو جائیں گے تو باقی بچ جائیں گے سکس یہ تھا ہمارا سوال نمبر دو اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا سوال ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ ان کیس احمد از آنلی انڈیویجول سرونگ آن کمیٹی بی کہ جو احمد ہے وہ جو ہے کمیٹی بی کے اندر سرف کر رہے ہیں which among the following should serve on کمیٹی اے تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس پیر گیون ہے ان میں سے کون سے دو بندے ہیں پھر جو کمیٹی اے میں سرف کریں گے سوال یہ ہے کہ احمد جو ہے وہ کمیٹی بی میں سرف کر رہے ہیں تو یہ بتائے کہ ان میں سے کون سے ایسے دو بندے ہیں جو اے میں سرف کر رہے ہیں تو جیسا کہ یہ ہمارے پاس کنڈیشن جو گیون تھی وہ یہ تھی کہ احمد بلال اور دانش سی کے اندر سرف نہیں کر سکتے اس کے بعد فیصل حرون لیاقت بی کے اندر سرف نہیں کر سکتے مریم شیزا زشان اے کے اندر سرف نہیں کر سکتے اب دیکھو اس نے بولا ہے کہ جو احمد ہے وہ بی میں چلا گیا یہ ہمارے پاس احمد ہے اب احمد اگر ہمارے پاس جو ہے وہ بی کے اندر چلا جائے یہ احمد بی کے اندر چلا جائے تو پھر ہم نے یہ بتانا ہے کہ اے کے اندر کون کون سے آئیں گے پہلا اپشن ہمارا کیا تھا بلال اینڈ دانش اب دیکھو ہمارے پاس دیکھنے سے نظر آ رہا کہ پہلا آنسر ہی کریکٹ آنسر ہے کیونکہ یہ احمد تو ہم لے گئے بی میں تو باقی یہ جو دو بچے ہیں وہ سی کے اندر تو رہ نہیں سکتے اس کا مطلب کہ یہ اے کے اندر آ جائیں گے تو بلال اور دانش ہی ہمارے پاس سے کریکٹ آنسر ہے لیکن ہم باقی اپشن بھی چیک کرتے ہیں کہ باقی آنسر کیوں نہیں آ سکتے دوسرا دیکھو کیا بلال اور فیصل اب یہ بلال اور فیصل ہیں اگر میں یہاں سے یہ بلال اور فیصل کو لوں ان دونوں کو لوں کہ یہ ہمارے پاس کہاں چلے جاتے ہیں اے کے اندر تو پھر جو ہمارے پاس یہ دانش ہے وہ رہ جائے گا دانش تو سی کے اندر جا نہیں سکتا تو اگر ہم نے یہ یہاں پہ لے لی اے کے اندر تو پھر دانش کو کہاں چھوڑیں گے تو دانش پھر رہ جائے گا اس کے بعد اگر بلال اور لیاقت کی بات کی جائے یہ بلال اور یہ لیاقت ان دونوں کو اگر لیا جائے تو پھر بھی دانش رہ جائے گا اس کے بعد اگر فیصل اور حرون کو لیا جائے دانش پھر بھی رہ جائے گا کیونکہ دانش تو سی میں سار بھی نہیں کر سکتا اس لئے ہمارے پاس جو آپشن اے ہے وہی correct answer ہے کیوں کیونکہ احمد تو بی میں چلا گیا باقی بلال اور دانش بچے ہیں بلال تو ان میں آ رہا ہے لیکن جو دانش ہے وہ ہم skip نہیں کر سکتے کیونکہ دانش جو ہے وہ سی میں کام کر ہی نہیں سکتا اس لئے دانت جو ہے وہ اے کے اندر جائے گا تو اس لئے یہ جو پہلا آپشن ہے وہ ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے تو یہ آپشن اے ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہو گیا کیونکہ یہ سوال دوڑا کنفیوین گیا ہے اس میں کیونکہ بات سمپل سی ہے کہ ہمارے پاس جو بی ہے اس میں تو ایک نمبر آگیا ہے احمد احمد ہمارے پاس چلا گیا بی میں اب آپ نے کنڈیشن پڑھی تھی کہ اگر بی میں ایک نمبر آ رہا ہے تو اے جو ہے اس کے اندر دو آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ پھر جو اے ہے اس کے اندر کوئی دو نمبر آئیں گے کیونکہ بی کے اندر اگر ایک آ رہا ہے تو اے میں اس سے ایک زیادہ آئے گا اب دیکھو کہ ہمارے پاس جو بی ہے وہ تو بات ختم ہو گئے اب جب بلال اور فیصل کو لوں گا تو بلال اور فیصل اگر میں اے کے اندر لے گیا تو پھر یہ جو دانش ہے وہ کہا جائے گا کیونکہ دانش سی میں کام نہیں کر سکتا اور بی میں بھی نہیں جا سکتا ہے کیونکہ بی میں تو ایک بندہ ہی رہنا ہے وہ احمد ہے تو اس لیے ہمارے پاس جو دانش ہے اس کو جانا ضروری ہے تو اس لیے دانش والا آپشن ہے کریکٹ تھا کیونکہ باقی جو آپشن ہمارے پاس بچ رہے ہیں نا باقی آپشن میں جب بھی ہم کسی کو بھی لے رہے ہیں تو یہ دانش سکپ ہو رہا ہے تو دانش بی میں تو جا نہیں سکتا ہے کیونکہ بی میں تو ایک ہی بندہ ہے احمد تو پھر دانشی میں بھی نہیں رہ سکتے تو اس کا حضرت دانش کا یہ میں جانا ضروری ہے اس لیے دانش والا پہلا option جو ہے وہ correct answer ہے چلیں جی next سوال ہے ہمارا in case any of nine individuals serve on committee C which among the following could not be the candidate to serve on committee A سوال ہمارا یہ ہے سوال یہ ہے ہمارا کہتا ہے کہ اگر ہمارے nine individuals جو ہیں جو نو بندے ہیں جو serve کر رہے ہیں on committee C ان میں سے ان nine میں سے کوئی بھی committee C میں serve کر رہے ہیں which among the following could not be the candidate to serve on committee A کہتا ہے ان میں سے بتاؤ کہ ایسا کون سا candidate ہے جو A میں serve نہیں کر سکے گا سوال یہ ہے کہ نو بندے ہیں ان نو میں سے کہتا ہے کوئی بھی C میں serve کر رہے ہیں تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ضرور بتاؤ کہ جو A میں serve نہ کر سکتا ہو اب یہ option ہے احمد بلال دانش لیاقت شیزہ اب آپ کے پاس پیچھے ایک condition تھی جس کے اندر اس نے لکھا تھا کہ مریم شیزہ اور زشان جو ہیں وہ A میں serve نہیں کر سکتے ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی کر سکتا ہے تو ان option میں ہم دیکھ لیتے ہیں احمد بلال دانش لیاقت شیزہ شیزہ جو ہے دیکھو یہ A کے اندر serve نہیں کر سکتی تو اس کا ملابہ ہمارے پاس جو correct answer ہے وہ کیا ہے شیزہ یعنی کے C option یہ ہمارے پاس آ گیا correct answer اس کے بعد next سوال ہے next سوال یہ ہے ہمارے پاس ان کے اس بلال دانش مریم are the only individual serving on committee B کہتے ہیں تین بندے جو ہیں وہ committee B میں serve کر رہے ہیں the total membership of committee C should be کہ یہ بتاؤ کہ جو committee C ہے پھر اس میں کتنے بندے کام کریں گے اس نے بتا دیا ہے کہ جو تین بندے ہیں نا بلال دانش اور مریم وہ سب کارے ہیں B پہ اب دیکھو آپ کی پیچھے condition تھی کہ A میں B کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اب B کے اندر بندے کتنے آ رہے ہیں تین ٹھیک ہے تو اس کا ملضب ہے پھر A کے اندر کتنے آئیں گے چار ایسا ہی ہے نا کیونکہ یہ دیکھو بلال دانش مریم یہ B میں چلے گے تو ہم نے condition پڑی تھی کہ A میں B کی نسبت ایک زیادہ ہوگا اس کا ملضب اگر B میں تین ہے تو پھر A میں چار بندے جائیں گے تو یہ کتنے ہوگے چار اور تین سات total کتنے تھے نو نو میں سے سات نکال لو تو باقی کتنے بچے دو اور وہی دو جو ہوں گے وہ C کے اندر سرف کریں گے تو اس لئے ہمارے پاس جو correct answer ہے وہ یہ ہے 2 option D اس کے بعد next سوال ہے ہمارا next سوال یہ ہے in case بلال دانش and مریم are only individuals serving on committee B then the members of committee C should be اوپر سوال یہ تھا کہ بلال دانش اور مریم جو ہیں وہ B میں سرف کر رہے ہیں تو بتاؤ C میں پھر کتنے بندے آئیں گے اب بس انہیں پوچھا ہے کہ C میں کون کون سے بندے آئیں گے statement Y ہے لیکن سوال تھوڑا چینج کیا ہے کہ C میں بندے کون کون سے آئیں گے اب ہم نے وہ بندے دو بتانے ہیں کہ وہ C میں جو آئیں گے پہلا ہم نے لکھا حرون شیزہ مریم زشان زشان شیزہ بلال شیزہ سوری فیصل شیزہ حرون مریم ان میں سے ہم نے بتانا ہے correct option کون سے اب دیکھو یہ جو ہمارے پاس condition تھی given وہ میں نے لکھ دی ہیں کہ احمد بلال اور دانش C میں سرف نہیں کر سکتے فیصل حرون لیاقت B میں نہیں کر سکتے مریم شیزہ زشان A میں سرف نہیں کر سکتے اب اس نے یہ بولا ہے کہ بلال دانش اور مریم جو ہے وہ چلے گئے B میں کہ یہ ہمارے پاس جو تھا وہ بلال دانش اور یہ مریم یہ تینوں ہمارے پاس چلے گئے کس میں B میں تو کہتا ہے یہ بتاؤ کہ پھر B میں اگر یہ تین جا رہے ہیں تو A میں کتنے جائیں گے چار تو اب A میں یہ تو دو جائیں گے نہیں ٹھیک ہے تو اس کا ملہ پھر وہ چار کون سے ہوں گے ایک یہ ایک یہ ایک یہ ایک یہ تو باقی کون سے دو بچے یہی دو بچے ہیں نا کیونکہ B کے اندر تو تین آگے بلال آمد اور مریم سوری بلال دانش اور مریم تو A کے اندر پھر کتنے جائیں گے چار ٹھیک ہے تو وہ چار کون سے ہوں گے یہ دو تو A میں جا نہیں سکتے تو پھر یہ چار ہوں گے ایک دو تین چار اس کا ملہ پھر یہ دو جو ہیں یہی بچتے ہیں تو یہ کہا جائیں گے C میں اس لئے کریکٹ آپشن ہے شیزہ اور زشان یہ زشان اور شیزہ آپشن نمبر C یہ ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہو گیا اب ہمارا لاس سوال ہے کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس جو کمیٹی سی ہے اس کے اندر ان نائن بندوں میں سے ان میں سے جو کریکٹ آنسر ہے وہ بتانا ہے جو کمیٹی سی ہے اس کے اندر کون سے ممبرشپ پوسیبل ہو سکتی ہے اب دیکھو ہم نے جو پڑا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ کم سے کم ایک بندہ ضرور آئے کم سے کم ایک بندہ ہونا چاہیے تو ہم نے سپوس کیا کہ اگر ہم بی کے اندر ایک بندہ رکھتے ہیں تو ایک اندر پھر بی کے نسبت ایک زیادہ آگا ہے مطلب ایک اندر دو تو پھر باقی چھے جو ہیں وہ سی میں جائیں گے پھر یہ ہے کہ اگر بی کے اندر دو رکھتے ہیں تو پھر اے میں ایک زیادہ جائیں گے تین جائیں گے تو باقی جو بچیں گے چار وہ سی میں پھر بی کے اندر اگر تین ہو جائیں تو ایک اندر چار تو باقی سی کے اندر جو دو بچیں گے وہ چلے جائیں گے ملکہ یہ تین پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں ہماری اریجمنٹ کی کہ سی میں یا تو چھے بندے جائیں گے یا چار جائیں گے یا دو جائیں گے اب ہم نے اوپر والے میں سے بتانا ہے کہ سی میں کون سے بندے چھے تو نہیں جائیں گے دیکھو اس میں چھے بندوں والی کوئی بھی اوپشن نہیں ہے اس کے بعد بچ گیا چار والا اب دیکھو جو ہمارے پاس اوپشن ای ہے احمد فیصل مریم زیشان یہ چار بندے ہیں مطلب یہ پوسیبیلٹیز ہو سکتے ہیں ہم اس کو چیک کرتے ہیں کیا اوپشن ای آسکتا ہے تو اوپشن ای ہمارے پاس نہیں آئے گا کیوں کیونکہ دیکھو احمد جو ہے وہ ہم نے لکھا ہویا کنڈیشن میں کہ وہ سی میں نہیں جا سکتا اس لئے یہ جو ہے اس کے اندر تو احمد آ رہا ہے اس کا ملہ اوپشن جو ای ہے وہ کریکٹ آنسر نہیں ہو سکتا کیونکہ احمد تو سی کے اندر جائے نہیں سکتا اس لئے ہمارے پاس جو فور والی پوسیبیلٹیز وہ بھی ختم ہوگے ملہ فور بندے بھی نہیں ہوں گے پھر بچا ایک کے ہمارے پاس دو بندے ہی ہو سکتے ہیں جو جائیں گے سی کے اندر تو وہ دو اوپشن ہمارے پاس دیکھو یہ تین والے اوپشن جو ہے یہ تو دونوں ہی نہیں آئیں گے کیونکہ تین والے تو پوسیبیلٹی نہیں بنتی اس لئے پہلے یہ سی ڈی اور ای اوپشن ختم ہوگی اس کے بعد بچے یہ اے اور بی اب دیکھو پہلے دانش اور شیزہ اب ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو دانش ہے وہ بھی سی کے اندر نہیں جا سکتا اس کا اوپشن اے بھی غلط ہو گیا تو فیصل اور مریم اوپشن بی ہی ایک بچتا ہے جو ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ فیصل اور مریم اوپشن نمبر بی آ جائے گا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر پھر بھی کسی سٹوڈنٹ کا کوئی سوال ہو کسی سٹیپ میں کسی پوائنٹ میں تو وہ بینا ہیزیٹیٹ کیے کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتا ہے باقی آپ ویڈیو کو مزید شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید جو بھی میں لیکچر اپلوڈ کروں وہ ایزی لی آپ لوگوں کو مل سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے خدا آفیس